ہلو گائز میں جیتے اندری شرما اڈر 24 انڈو سن پہ آپ سب لوگ اس وقت کرتا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت اچھوں گائز پیارے دوستو آج ہم لوگ لب 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 35 کوششنز کرنے جا رہے ہیں یعنی 35 کوششنز کو پوری طرح سے کریں گے اور یہ ایکزام کے لیے بہت ہی مہتپون کوششن ہے گائز خاص طور سے اسیسی کے اگزام کو لے کر کے اور آئی بی کے اگزام کو لے کر کے بہت ہی مہتپون ہے میں آپ کو ایک پر فرسے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک اسیسی کے فانڈیشن بیچ میں ایڈمیشن نہیں لیا ہے تو پیارے دوستو اسیسی کے فانڈیشن بیچ میں ایڈمیشن لیجئے کیونکہ ایک فروری سے یہ آلیڈی بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے جس نے اسیسی میں ایڈمیشن لینا ہے تو یہ ان کے اوپ پاس لاسٹ اپورچنٹی ہے گائز جلو جوئن کریے کیونکہ لبا لبا جو آپ کا اگزام اس کے ایک ورنگ دیکھتے ہوئی بیچ آپ کے لئے سب سے مہتپون ہے اور یہاں پر دیکھیں میں آلیڈی یہاں پر آپ کو جی ایس کے سیکسن کو ٹیچ کرنے والا ہوں پیارے دوستو کہ اس بیچ کی بات کریں تو یہ بیچ ماتھر آپ کو 1149 روپے میں آپ کو یہ بیچ مل جائے گا اور اس کے لئے آپ کو کوڈ کرنا ہے Y242 کوڈ لگا کر کے آپ یہ بیچ جوئن کر سکتے ہیں تو چلیے آج کا کوشن تھوڑا سا کوشن کا لیول آج میں نے بڑھایا ہوا ہے آپ کو جلیل کوشن کا جواب دینا ہے اور یہاں پر میں بہت تیزی سے ریپیڈ فائر یعنی تیزی سے یہاں پر کوشن سکرانے والا ہوں بتائیں گا اس کے اوطر ہوگا آپ کے قارنگ پہلا کوشن which of the following pairs not correctly matched کوشن کہہ رہا ہے یہاں پر تکی چار capital ہیں اور چار رازدھانیاں ہیں گینی بساؤ تائیوان نکارا گوہ اور مالدیب یہاں پر بساؤ ہے تائپے ہے مانا گوہ ہے اور ملابو بتائیں گا اس کے اوطر ہوگا فٹا فٹ جواب دیجئے اس میں سے کون سا جوڑا ساہی دھنگ سے مل نہیں کھاتا برائیں گا دی is the right answer مالدیب is the right answer مالدیب کی رازدھانی مالے ہے نوڑ کریجئے مالے is the capital of یعنی مالے مالے جو ہے مالدیب کی رازدھانی ہے اس ایکارڈنگ آنسر آپ کا d is the right answer اگلا کوشن افریقہ's highest mountain peak ماؤنٹ کے لیے منجارو لائز یعنی افریقہ کی سب سے اونچی پروت چوٹی ماؤنٹ کے لیے منجارو استطحہ ہے چار اوشن ہیں کینیا ملاوی تنجانیا جانبیا جواب دیکھیں اس کے اوطر ہوگا فڑا فٹ گائز جواب دیجئے کیا اوطر ہوگا آپ کے ایکارڈنگ پریاس کریں کینیا ملاوی تنجانیا جانبیا بتائیں کیا آنسر ہے بھائی کوشن سب لوگ کرنا ہے attempt سب لوگ کو لینا ہے بتائیں گائز کیا اوطر ہوگا آپ کے ایکارڈنگ بالکل گائز اگر آنسر کی بات کرتا c is the right answer تنجانیا is the right answer ساتھ ساتھ میں کینیا کی بات کرتا کینیا کی رازدہ نیروبی ہے نیروبی is the capital of کینیا ملاوی کے رازدہ لی لانگوے ہے لی لانگوے لی لانگوے لی لانگوے لی لانگوے is the capital of ملاوی تنجانیا کے رازدہ داڈوما ہے داڈوما داڈوما is the capital of تنجانیا اور جانبیا کے رازدہ لوسا کا ہے نوٹ کریجے گائز it's a very very most important for the examination point of view پیارے دوستو اگر آپ میں سے کسی بچے نے اب تک لائک نہیں کیا ہو تو لائک جرور کر دینا اور اگر آپ میں سے کسی نے شیئر نہیں کیا ہے تو شیئر جرور کر دینا میرے دوست لائک اور شیئر جرور کر دینا چلے گائز اگلا کوشن یو ایس کی ڈیتھ ویلی کس راجب استطعت ہے بہت بار بار کوشن پوچھتا ہے the death ویلی آف یو ایس lies in the اسٹیٹ جوادنگا اس کا اطر ہوگا الاسکا کلیفونیا من ان اٹلانٹا بتائیں پریاز کریں کوشن کریں attempt لیں بھائی سب لوگ جواب دیجئے سب لوگ جواب دیجئے کیا اتر ہوگا آپ کے گارنگ تیسرے کا کمنڈ باکس میں جواب دینا ہے کیا آنسر ہوگا آپ کے گارنگ فڈا فڈ چلے گائز بلکو صحیح be the right answer اگر ہم یو ایس اے کی ڈیتھ ویلی کی بات کہیں تو یہ را دیکھیں گائز تھوڑا سچی بنا کے سمجھا دیتا ہوں دیکھیں فڈا فڈ جلدی کر لیتے ہیں یہ را آپ کا ڈیتھ ویلی کے لیے منس 86 میٹر اس کی گہرائی ہے کے لیے لائف کو survive کرنا یہاں tough ہے اور یہ کیلیفونیا راججہ میں استطعت ہے I hope you understand گائز بہت اچھا کوشن تھا پیپر میں آ سکتا ہے گائز پیارے دوستو اگر آپ میں سے کسی نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجے اور اگر آپ میں سے کسی نے شیئر نہیں کیا ہے تو بھائی شیئر ضرور کر دیجے لائک اور شیئر ضرور کریں اگلا کوشن نمکت پہاری جاتیوں کے صحیح پسیم سے پوراپ کا انکرم کی پہچان کریں کوشن کہہ رہا ہے کہ بھائی پسیم سے پوراپ لگانا ہے آپ کو identify the correct west to east sequence of following ہلی چار اپشن ہے گارو خاسی گارو خاسی جہنتیہ ناغہ جہنتیہ ناغہ گارو خاسی جواب دیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی جواب دیں کہ سارے کے سارے mountains کس راجے میں ہیں کس راجے میں ہیں یہ بھی جواب ضرور دیں کس راجے میں ہیں یہ بھی جواب ضرور دیں کیا اتر ہوگا آپ کے recording اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی جواب دیں کہ یہ کس کا بھاگ ہے کس کا بھاگ ہے یہ بھی جواب ضرور دیں کیا اتر ہوگا گائز بلکل گائز گارو خاصی جہنتیا اے ناغا یعنی گارو پھر خاصی جہنتیا اور پھر ناغا گائز یہ میگھالے راج مستد ہیں کہاں پر میگھالے میں اور کس کا بھاگے ہیں تو یہ پرائی دی پی پٹھار کا پرائی دی پی پٹھار بولے تو پیننٹ سلیہ پلیٹو کا حصہ ہے کلیر اور ناغا کی بات کریں ناغا یہ ناغا ناغا لینڈ میں ہیں ناغا لینڈ میں کہاں پہ گائز ناغا لینڈ کلیر یہ ناغا لینڈ میں ہیں اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ میگھالے راج میں استد ہیں اگلا کوشن نمت میں سے کون سا جوڑا صحیح نہیں ہے نہیں پوچھ رہا ہے چار اپشن ہیں آپ سے کہہ رہا ہے فرانس گنتندروہستہ برٹین سے اکلنا گرکتا آسٹیلیا سمورتی سوچے آئیلینڈ سے مول کرتب ہے جواب دیں کیا انصر ہوگا آپ کا ساسط میں یہ بھی جواب دیں کی رشیا سے کیا لیا گیا ہے رشیا سے کیا لیا گیا یہ جواب دیں ساسط میں یہ بھی جواب دیں کہ بھائی آئیلینڈ سے کیا کیا لیا گیا ہے یہ بھی جواب کمنٹ باکس میں جرور دیں فڑا فڑ دیجئے گا اس کے اطروں کا بلکہ ہے اگر ہم ملک کرتبے کی بات کریں تو ملک کرتبے رشیا سے لیا گیا ہے سیدھے سے رشیا سے اور رشیا سے سما جواد بسبد بھی ہم نے رشیا سے لیا ہے اور ساسط میں نیائے بھی ہم نے رشیا سے ہی لیا ہے اور اگر آئیلینڈ کی بات کریں تو آئیلینڈ سے DPSP کے ساتھ ساتھ 12 میمبر سار نومنیٹیڈ by the president of india in the راج سبھا in the fields of arts, science, literature, social service and method of election of the president راجپتی کے نیرواتشن کی پکریہ یعنی راجپتی کے نیرواتشن کی پکریہ بھی ہم نے آئیلینڈ سے لیا ہے راجپتی کے نیرواتشن then you can say that method of election of the president then you can say that concept of election of the president is erupted from the constitution of Ireland یعنی ہم آئیلینڈ کے سمیدان سے راجپتی کے نیرواتشن کی پکریہ بارس تدرسن امنکر راجت سبھا میں اور DPSP کا پرویزن ہم نے آئیلینڈ سے لیا ہے پیارے دوستو فڈا 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 جس بچے نے انگوٹھا نہیں ٹیکا اور جس نے اب تک لائک نہیں کیا بھائی لائک کریے فڈا فٹ اور جس نے شیئر نہیں کیا ہے بھائی شیئر ضرور کریں بھائی لائک انشیر کریں ٹیلیگرام پہ لائک شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کریں اور واتس اپ پہ شیئر کریں گائز لیکن شیئر ضرور کریں سمیدھان کا کون سا نوشے سنسط کو موجودہ راج کی سیماؤں میں پریورتن کر کے ایک نیا راج بنانے کا ادھکار دیتا ہے جواب دیں آرٹیکل ون آرٹیکل سیکنڈ آرٹیکل فور آرٹیکل تھرڈ جواب جی کہ اس کیا اتر ہوگا ان چاروں میں سے کیا اتر ہے آپ کا پریاس کریں کوسس کریں اٹیمٹ لیں کیا آنسر ہوگا پیارے دوستو آپ کا پریاس کوسس جرور کریں گائز کیا اتر ہوگا آپ کا آرٹیکل فرسٹ کی بات کہتا ہے آرٹیکل فرسٹ کہتا ہے بھارت جو راجیو کا سنگ ہے کلیر آنسر ایک میں اس کا اولے کیا گیا آنسر دو میں بات کریں اگر کوئی ویدیسی چھتر انڈین ٹیارٹی میں سامل ہوگے تو اسے ایز ای سٹیٹ کے روپے فارم کیا جائے گا اور آرٹیکل تھری کہتا ہے دو یا دو صدق راجیو کی بانڈری کو کم کر یا بڑھا کر نئے راجی کا نرمان کیا جا سکتا ہے اور آرٹیکل فور کہتا ہے آرٹیکل دو اور آرٹیکل تین کے تحت اگر نیا راجی بناوگے تو یہ پرستاو سیمپل میجورٹی سے پاس ہونا چاہیے آرٹیکل فور اگلا کوششن نمگر میں سے کون سا راجی کا ایک تتو نہیں ہے کوششن جبردست ہے which one of the following is not an element of the state یا کون سا تتو راج کا بھاگ نہیں ہے جنسنگیا سمپربتہ سینہ اور سرکار پتائیں کیا اتر ہوگا ساتھوے کا جواب دیتیجے فڑا فڑ گائز کیا اتر ہوگا پریاز کریں کوشش کریں attempt لیں کیا answer ہوگا آپ کے وارنگ فڑا فڑا جواب دیجے بلکو ہے سی زرائیڈ آنسر آرمی پیارے دوستو کوشش کرتے رہیے جواب سب لوگ دیتے جائیے کمنٹ باکس میں میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ بچے جواب دی رہے ہیں اور اچھا جواب دی رہے ہیں جواب دیجے دوستو کیا اتر ہوگا ساتھوے کا سی تو ساتھوے کے جگہ آئے گا کیا بھوگولک چھیتر بھوگولک چھیتر گائز نور کلیجے بھوگولک چھیتر ہوگا یعنی جیوگرافیکل بانڈری سینہ کی جگہ جیوگرافیکل بانڈری کو رکھا گیا ہے اگلا کوششن under which constitutional amendment provision for minimum age as a 18 years for the indian citizen was made to become eligible to vote جس کے تحت سمیدھان سنسودن کے تحت بھارتے ناغری کے لیے نیمتہم آئیو 18 ورس کرنے کا پرافدھان کیا گیا تھا تاکہ وہ مدان کی یوگ بن سکے چار اپشن ہے سیسٹیتھ amendment ایک 1988 سیسٹی فرسٹ amendment 1989 سیسٹی سیکنڈ amendment 1989 نون of the above جواب دیں کیا اتر ہوگا آپ کا بلکل guys سیسٹی فرسٹ amendment 1989 is the right answer یعنی سیسٹی فرسٹ amendment 1989 کی دوارہ 21 ورس سے کم کر کے 18 ورس کیا گیا ہے کتنا ورس 18 ورس اور 18 ورس کا وقت مددان دے سکتا ہے اور یہ نوشید آرٹیکل کی بات کریں تو یہ آرٹیکل 326 میں اس کا اُلے کیا گیا ہے اگلا کوشن راجپتی کے چناؤں کے لئے نمکت میں سے کون ایک نرواچک منڈل کا گھٹھن نہیں کرتا یعنی اس میں کون راجپتی کے چناؤں میں participate نہیں کرتا which of the following does not constitute the electoral college for electing the president of india جواب دیں پریاس کریں کوش کریں لوگ سبھا کے نرواچ صدر سے پرتیق راج کی ویدھان سبھا کے نرواچ صدر سے ویدھان پریشت کے نرواچ صدر سے اور راج سبھا کے نرواچ صدر سے بتائیں آپ سے سیدھے سیدھے پوچھ رہا ہے کس میں کون راجپتی کے چناؤں میں participate نہیں کرتا بتا تو پارلیمنٹ اور پیارے دوستو اگر آپ میں سے کسی بچے نے اب تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں لائک کریں اور اگر آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو شیئر کریں لائک اور شیئر کرتے چلیں اگلا کوشن بھارت کے راجپتی دوارا نہیں کی جاتی ہے which of the following appointments is not made by the president of india سینا پرمک لوگ سبھا ادھی بھارت کے مکھے نیائی دیس اور وائیو سینا پرمک جواب دیں پریاست کریں کوش کریں اٹیمپ لے کیا اتروں کا پریاست کریں فراؤ پر جواب تو لوگ سبھا کے ادھی کا appointment نہیں ہوتا کیونکہ جو لوگ سبھا نیرواز ہوتی ہے جو majority party ہوتی ہے وہی party اپنے ایک ویکٹی کو ایز speaker کے پر appointment کرتا ہے اگلا کوشن نیون سے کون سا دیس کا سب سے لمبا انتر دیس جل مار گئے which one of the longest is the longest inland waterway of the country چار option ہے کھ نارا سے مار کم کھ سا دیس دھبری اور الہاب سے ہل دیا جواب دیں پریاس کریں گائز بلکل گائز دیس دیس رائٹ آنسر الہاب سا سولہ سو بیس کلومیٹر سا دیس دھبری آٹھ سو کانبے کلومیٹر سا سا کلوم سے کوٹا پور ہم دو سو پانس کلومیٹر اور کانبے سے مار کنم کی بات کریں تو ایک ہزار پنچانبے کلومیٹر کے ساتھ یہ نیسل وارٹر وی نمبر فور ہے یہ نیسل وارٹر وی نمبر ثری ہے یہ نیسل وارٹر وی نمبر سیکنڈ ہے اور نیسل وارٹر نمبر فرسٹ ہے ای ہوپ انڈرسین گائز ای ڈی انفینایٹ ای انفینایٹ کس تیم میں مانگ مکر ہوتا ہے بنایے اس کیا ہوگا یہ انفینایٹ ہے گائز بنایے ایک سیدھی دیکھا اور ایک ترسی دیکھا بتائیں کیا اوطر روک آپ کے قارنگ پریاز کریے پیارے دوستو ہے تو شیئر کر دینا لائک شیئر کر دینا لائک شیئر جرور کر دینا پیارے دوستو بلکر گائز اگر آنسر کی بات کر بلکر صحیح is the right answer اگلا question کس بجار میں کمپنیاں اپنے اتپاد برانڈ نیم سے بیشتی ہیں in which market do companies sell their products under برانڈ نیم چار option ہے پون پردو گیتا ایک آدھ گیتا ایک آدھ گیتا جواب دیں پریاس کریں کوش کریں کیا اتر ہوگا آپ پریاس کریں جواب دیجئے کیا اتر ہوگا تیروے کا کمنٹ باکس میں جواب دیجئے کیا اتر ہوگا پریاس کریں گا اتر اتر دیجئے کا ایسا فارم ہے جہاں پہ کمپنیا اپنے اتر پردو برینڈ نیم سے بیچتی ہیں جیسے اپنے ٹوٹ پیسٹ سنا ہوگا ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ تو ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ ٹوٹ پیسٹ بکتا کس سے ہے کلوز اپ پیپ سو ڈینٹ کول گیٹ دابر پتنجلے یہ ایسے برینڈ نیم ہیں جو برینڈ نیم سے بیچے گئے ہیں کس کو ٹوٹ پیسٹ کو پردو گپت ساسک کون تھا سر گپت جواب دیں پریاس کریں ساسک یہ بھی جواب دیں کہ مہاراج دھیراج مہاراج دھیراج کی اپاد کس نے دھارن کی تھی یہ بھی جواب دیں ساسک میں یہ بھی جواب دیں کہ نالندہ نالندہ وش ودیالے کا نیرمان کس نے کروایا تھا یہ بھی جواب دیں جواب دیجئے کیا اتر ہوگا بلکل گئیس اگر آنسر کی بات کریں تو مہاراج دھیراج کی اپاد چند گپت فس نے اور کمار گپت کے دوارہ نالندہ وش ودیالے کا نیرمان کرایا گیا تھا پیارے دوستو اگر آپ میں سے کسی بچے نے لائک نہیں کیا ہو تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو شیئر کر دیجئے لائک شیئر کریں لائک شیئر کریں نیمت میں سے کس پورا سطح سے جوتے ہوئے کھیت کے ساکھشے پرابط ہوئے ہیں جوتے ہوئے کھیت کے ساکھشے پوچھ رہا ہے کالی بنگا سے جوتے ہوئے کھیت کے ساکھشے ملے ہیں اور کالی بنگا کو کالی رنگ والی چوڑیو کا سہر کہا جاتا ہے چوڑیو کا سہر کہا جاتا بلیک بنگل سٹی ٹھیک ہے اور یہی سے بھوکم کے ساکھشے ملے سا ساتھ شیل چکیسہ کے سا شیل چکیسہ کے سا سا آپ کو یہی سے ملا ہے ساتھ ساتھ میں بات کریں پیارے دوستو ہرپا سے کاجل کا سا ملا ملا ہے ساتھ ساتھ میں یہی سے پیارے بچوں ایک ایسی ستری ملی ہے جس کے گرب سے پودھا نکل رہا ہے گرب سے پودھا ساتھ مہن جودرو سے سوٹی کپڑے کا ساکھشے ساتھ ساتھ میں ایک ایسا پشوپتی شیو کے ساکھشے ملا ہے پشوپتی شیو کے ساکھے گودی وارا جو آپ سے بار بار ایک پوچھتا ہے میرے سو دوست دوست دوک یار کے ساکھشے یہی سے ملیں اگلا کوشن نمت میں سے کون سی کمیٹی مہن ملکہ پرکشہ کی جانچ کرتی ہے سو سمجھ جواب دینا which of the following committees examines the report of the controller and auditor کیا آنسر ہوگا آپ پریاس کریں کوش کریں attempt لیں کیا آنسر ہوگا آپ کے according پریاس اور کوش سب لوگ جرور کریں guys is the right answer public accounting committee یعنی public accounting committee hey comptroller and auditor general of india کے report کی جانچ کرتی ہے اس according 16 کا a is the right answer i hope clear ہو گیا پیارے دوستو پیارے دوستو اگر آپ میں سے کسی نے like نہیں کیا تو like کر دیجے اور اگر آپ میں سے کسی نے share نہیں کیا تو share جرور کر دیجے guys تاکہ ہم دوسرے بچوں کو بھی جوڑ سکیں اگلا کوشن ستروا نمل لکھت میں سے کس آندول کے چلیا ہوا ہے فاؤنڈیشن اس میں admission لیجے پیارے دوستو اس کی فیز ماترہ 1140 روپے ہے اور اس کے لئے کوڈ اپلائی کرنا ہے Y242 کوڈ لگا کر کے آپ یہ بیت جوئن کر سکتے ہیں تو آج کا lecture نہیں تک thank you take care and جائہن دوستو